یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے ہاتھ سے بنے ہوئی ہے دیکھیں اس میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب خیرے سنگلہ کا شکر ہے ہم بھی خیرے سیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دعا ہے جہاں بھی رہے خوش رہے باہد ہیں ہستے ہیں مسکراتے رہے ہیں تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہے صبح ہم نے ناشتہ کر لی ہے چائے کے ساتھ تو دوپہر بھی نہیں ہے مطلب ابھی آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے تو چائے پینے کے بعد ہم بنا رہے ہیں دوپہر کا کھانا بھی ہو جائے گا اور ہمارا صبح کا ناشتہ بھی ہو جائے گا تو ابھی میں تندور میں آگ لگانے لگی ہوں تو آٹھا وغیرہ بھی میں نے یہاں پہ گون کے رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے پیاس وغیرہ جہاں شام کو سالن بنایا تھا ہم نے ایک ٹینڈے اور گوشت کا وہ سالن بھی پڑا ہو گیا تو یہ ہم بنا رہے ہیں پیاس کیونکہ دوپہر میں گرمیوں میں پیاس کا سالن جائے بہت مزے کا ہوتا ہے خاصت سے مرچیں اور پیاس بنائیں تو تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ اس کے ساتھ ہم آج ناشتہ کریں گے جو بہت ہی مزے کا تندور پی روتی ہو جائے گی اور بھونے ہوئے پیاس تو آپ نے ہاں ویڈیو کو پورا دیکھنے ہے اور ہمارے ساتھ رہنے ہے تو ابھی پیاس بھونتے ہیں اور تندور میں آب لگاتے ہیں تو جی ماشاءاللہ تندور پہ ہم نے آگ رگا دی ہے تو ابھی یہ گرم ہوتا ہے اور ہم پیاس بھی ساتھ ساتھ ڈوئی ہلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو بھی اس میں بھی لکنیں ڈال رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گی کہ ماشاءاللہ روٹی ہیں جو ہے وہ زیادہ پکنی ہے تو یہ اچھی طریقے سے گرم ہوگا تب بھی روٹی جو ہے وہ ساری لگے گی تو پیاس بھی ہمارے تقریبا پکنے والے ہیں کچھ ہم اس پر بکریں گے باقی جو ہے وہ ہم اس میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اس میں مزید جو ہیں وہ بن جائیں کچھ ن fists جamsیں گے دیں گے کچھ دہ رہی ہیں اور اس لگے گا پکنے دیں گے موسیقا موسیقا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی جہاں وہ ہمارا جہاں انٹریو لینے کے نا انتظام کر رہے ہیں اور ان کا کلچر کلچر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کی کہ ہمارے دو چینل ہیں تو اس پہ تو ہم نے بنا لی ہے لیکن میں نے فوڈ پہ نہیں بنائی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہاں سے جانے کو دلی نہیں کر رہا ہمارا نا اتنا پیارا منظر ہے یہ چارج جس سے دانے ساف مگرہ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا جہاں انہوں نے گھر بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اتنی محنت کے باس دل کرتا ہے اس کو دیکھتی رہے جہاں تو میں یہاں پہ اپنا تھوڑا سا ویلوگ شوٹ کرنے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ابھی چلے جانا ہے گھر تو میں نے سوچا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں بھائی جہاں وہ سیٹنگ کر رہے تھے ہمارے بیٹھنے کی اور انٹریوی لینے کی تو جو بہت ہی پیارا رہا تھا اور یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سے گراسری بھی اگائی ہوئی ہے تاکہ جب شام کو یہاں پہ چیئرز وغیرہ رکھ کے یہاں پہ یہ بیٹھ سکیں یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی ماشیلہ بہت ہی پیارا منظر ہے بہت ہی پیارے پیارے گھر بنا ہوا ہے مٹی پر اور یہ جو پہلے کے گھر ہیں یہ بھی پرانے پرانے بنایا ہوئے انہوں نے یہ نیچے سینیاں اوپر جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ چوبارہ ٹائپ نا یہ دیکھیں یہ سینیاں جا رہی ہیں اوپر اور یہ پرانا گھر بنا ہوا ہے مٹی کا تو جی الحمدللہ سے یہ مٹی سے نماز کے جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور یہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا ابھی دوبارہ آپ کو سیٹ اپ دکھاتے ہیں جو بہت ہی پیارا ہے یہ گراسری تھوڑی سینیاں نے لگائی ہوئی ہے اگائی ہوئی ہے تاکہ یہ انجوائے کر سکے شام کے ٹائم خاص طور پر اس گھاس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں دیکھیں یہ بھی گھڑے ہو گئے یہ جو ہیں بچھونیاں یہ بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں مچھی بھی اور یہ بھی ہماری عورتیں جو ہیں گاؤں کی بہت ہی شوق سے یہ چیزیں بناتی ہیں اور اس میں اپنی چیزیں جگہ ہے وہ رکھ کے اس کو بند کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو بکھاتی ہوں یہ بھی ہاسے بنی ہوئی بہت ہی پیاری سی ٹوکلیاں بنائی ہیں اور یہ لسی بنانے والا ہاں اور یہ بھی انہوں نے ہاتھ سے بنایا ہے یہ دیکھیں جو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ ڈیکوریشن پیس ہے بس ایسے لگا ہوا ہے نہیں کھونتا بھی ہے یہ نے اسے کھول کے نا یہ دیکھیں تو بہت ہی پیارا نا ٹوکلی ٹائپ کا بنائی ہوئے ڈبل ہے نیچے بھی ہے اور اوپر بھی ہے چھوڑ دو رہا ہوں اور یہ بچھونے بھی اور یہ خاص طور پر بہت ہی بیارا ہے یہ میں سوچ نہیں ہے ایسے نا ایک ایسے تو لکڑی سے بھی مٹی سے بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پر لکڑی پر تانگی میں اور یہ چھاپیاں جو ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ عورتیں جہاں گھر میں خود ہی بناتی اپنے ہاتھ سے جو بہت ہی پیاری لگنی ہے اور یہ دیکھیں یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے ہاتھ سے بنی ہوئی یہ دیکھیں اس میں نا جالے ٹائپ ہے بالکل نا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ میں آپ کو بارے بارے دکھاتی ہوں کتنی خوبصورت بنائی ہوئی ہے یہ نا میرے گھر میں بھی تھی نا ایک ایسی تو وہ میں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھی ہوئے کیونکہ آپ کی عورتیں نا یہ نہیں بناتی تو یہ پہلے جو ہیں ہماری بزرگ عورتیں جو ہیں وہ بناتی تھی تو یہ بھی انہوں نے جو رکھی ہیں اپنی ڈیکوریشن پیس کے لیے میسی یوز بھی کرتی ہیں ایسی اور یہ گندم پیسنے والا بہت تھی یہ تو میں آپ بتانے بول گی جب پرانے دور میں ہمارے جو عورتیں ہوتی تھی نا یہ اس کے ساتھ نا آٹا جو ہے وہ بناتی تھی یہ دیکھیں اس کو چڑے دی ابھی اس کا نا یہ دیکھیں یہاں پہ گندم ڈالتے جانا ہے اور اس کو ایسا چڑاتے جانا تو بہت ہی نا اور پھر اس کو چککی کہتے ہیں چککی ہاں پہلے ہاتھ سے نا دانی ایسی اٹھا بناتے تھے پہلے جو عورتیں جب صبح ہوتی تھی تو وہ شام کا بنا کے رکھ دیتی ہے جب شام ہونے لگتی تھی تو وہ صبح کا بنا کے رکھ دیتی تھی تو ڈیلی اتنا بناتی تھی کہ وہ گھر میں استعمال بعض اوقات ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا تو وہ دو دو دن کا بھی بنا کے رکھ سکتی تھی رکھ لیتی تھی لیکن اب اب ہم ہم سے یہ نہ چلائی جائے گی نہ ہم تو میرے خیال میں کھانے چھوڑ دیں گے اگر ہمارے پر یہ وقت ہوتا ہے اب تو ہم کھانے چھوڑ دیں گے اس کو چلانے کی بجائے ہم وہ تو اب کا میں بتا رہی ہوں کہ اتنی جو ہے عورتوں میں نا آلس تو نہیں ویسے وہ نہیں ترہا نہیں کرتی تو پہلے کی زمانے کی عورتیں ماشاءاللہ ایکٹیو بھی ہوتی تھی کام کاج بھی کرتی رہتی تھی تو آپ دیکھیں اتنی بیماریاں آ چکی ہیں کہ بس اللہ معاف کرے اور یہ نا نیچے سینئے جو بنائی ہوئی ہے نیچے انہوں نے تیر رکھا ہوا ہے تیر رکھ کے نا اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی پیارا سسٹم بنایا ہوا ہے نا اور یہ یہ تھا تندور کل میں بحث کر رہی تھی میں نے کہا وہ بھی مٹی سے بھی بنایا ہے اور یہ بھی دیکھیں انہوں نے وہ چل ہے یہ تندور ہے یہ میں مانتا ہوں تندور ہے یہ بھی بہت ہی پیارا نا یہ دوسرا یہ نا مٹی کا نہیں ہے یہ جو ہوتی ہے اس کو پکا یہ مٹی کا ہوتا ہے لیکن اس کو پکاتے ہیں ہاں اس کو پکا مٹھی کے در پکاتے ہیں اس کو پکا کے انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آٹا وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں سمان وغیرہ یہاں پہ رکھ کے یہاں پہ روٹی بنا لیں بڑا بڑا دگی ہے نا تو جی ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بہت ہی پیارے گھر کیے جی ہے وزٹ کروایا ہے ابھی جانے کا ہو گیا ہے وقت تو یہ جو ہے گھر ہمیں کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا تو ابھی چائے بھی بن چکی ہے کیونکہ صبح سے بچے کہہ رہے ہیں صبح بھی انہوں نے پیتی چائے اور ابھی پید انہوں نے شورٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں چائے دے دیں پھر چائے انہوں نے دوبارہ سے بنا کر رکھی ہوئی ہے تو ابھی چلتے ہیں چائے پیتے ہیں اور آپ نے بھی پینی ہے تو پلیز آ سکتے ہیں یہاں پہ پکا پھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور گرم ہمیں محسوس ہی ہوئی ہے حالانکہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور پتہ نہیں لگا کہ دھوپ ہے تو ابھی چائے انجوائے کرتے ہیں امی جی نے اپنے ہاتھ سے ہمیں آخری آخری وقت میں ہمیں چائے پلانی ہے تو جب ہمیں چائے پیتے ہیں اور چائے انجوائے کرتے ہیں تو آپ سے مل لیتے ہیں اجازت ملیں گے نیکس میڈیا میں تب تک کے لیے اللہ حافظ